بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بریلر فارمنگ چھوٹے پیمانے پر ہو یا بڑے پیمانے پر یہ ایک پروفٹ ایبل بزنس ہے تو اگر ایک بندہ اپنے مکان کی چھت پر ایک سو بریلر چودہ ایک دن سے لے کر چالیس دن تک پال کے بڑا کر کے اس کو سیل کرتا ہے تو اس سے اسے کتنا پروفٹ ہوگا لیکن آج کی جو میری ویڈیو ہے ایک نیا بندہ جو اپنے مکان کی چھت پر بریلر فارم یعنی کہ ایک چھوٹا سو چودہ والا سیٹم بنانا چاہتا ہے تو وہ کس نیزائن میں بنائے جس سے ایک تو اس میں بیماری کا خدشہ کم سے کم ہو دوسرا وہ سپیس کتنی اس کے اندر رکھے کہ اس کے اندر سو چودہ آرام کے ساتھ آ جائے اور اس کے بعد فیڈ والے برطن کتنے ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ اس میں پانی والے برطن کتنے ہونے چاہیے آگ کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں آپ جاب کرتے ہیں پار ٹائم کے اندر اس کام کو کریں اگر آپ فی میل ہیں تو اس کام کو آپ کریں کیونکہ یہ کام آپ نے اپنے گھر میں رہ کر کرنا ہے اپنے مکان کی چھت پر کرنا ہے آپ کو کہیں باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے جب ہم میں یہ سیٹ اپ ابھی بناوں گا اور اس کے اندر ساری جو مٹیریل لگے گا اس کی ہم کالکولیشن کریں گے ان کو جمع کریں گے اور پھر ہم ایک سو چودہ اس کے اندر پال کر بڑا کریں گے اور جب ہم اس کو بیچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو آپ نے پیسے انویسٹ کیے تھے اپنے سیٹ اپ کو بنانے میں وہ ہی نہیں بلکہ آپ کو اس سے زیادہ پیسے پہلے فراغ کے اندر ہی آپ کو واپس مل جائیں گے ہم نے سب سے پہلے جو سو چودے کے لیے جگہ لینی ہے وہ اس طرح سے لینی ہے کہ دس بھائی دس فٹ ہو جائے آٹھ بھائی بارہ فٹ ہو جائے اور اگر آپ کو ایسی جگہ نہیں مجسر اور آپ کی چھت کوچھے اور طریقے سے بنائی گئی ہے ڈیزائننگ کے مطابق تو آپ نے اس طرح سے جگہ لینی ہے کہ جب لمبائی اور چڑھائی کو ملٹیپلائی کیا جائے تو آنسر سو آئے تو میرے پاس اس وقت جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ آٹھ بائی بارہ فٹ کی جگہ ہے اور اس کے اندر ہم نے یہ سیٹ اپ بنانا ہے کرنے کے بعد آپ نے لینی ہے اینٹ آپ کی پانچ سو اینٹ لگے گی اس سو چودے کا سیٹ اپ تیار کرنے میں آپ نے دو مینٹے لے لینی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو اپنا فارم بنائے ہوئے ہیں یہ سارے دو مینٹوں کے ساتھ بنائے ہوئے ہیں اور آپ نے بھی جو اینٹے لینی ہیں وہ دو مینٹے لینے لینی ہیں اور اپنا سیٹ اپ کھڑا کرنا ہے یہ دو میٹے آپ کو پانچ سو جو میٹ ہے یہ تین ہزار روپے کی آپ کی آئے گی اٹے ہماری آگئی ہیں تین ہزار کی اب ہم نے اس کو کھڑا کرنا ہے اور کھڑا کیسے کرنا ہے ہم نے دیواریں نہیں بنانی ایسا نہ ہو کہ دیواریں بنا کر ہم کمرہ بنا دے ایسا ہم نے بلکل نہیں کرنا ہم نے بلکل سیم اسی فارم کی طرح پلرز بنانے ہیں جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے پلرز لگائے ہوئے ہیں اور پلرز کے اوپر چھت رکھ کے اوپر جو انا اس کے جالی لگائی ہوئی ہے تو آپ نے بلکل سیم اس کے چار پلرز بنا لینے ہیں چاروں کونوں پر اور آپ نے اس کی چاروں سائیڈوں سے جالی لگا لینے ہیں اگر آپ کو جالی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی چھت کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ چاروں سائیڈوں سے جالی نہیں لگا سکتے بلکہ ایک سائیڈ اس کی بند آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں آپ تین سائیڈوں سے جاری لگا لیں لیکن آپ کچھ لوگوں کی چھت اس طرح سے ہوتی ہے کہ آس پاس والوں ان لوگوں کے جو ہے نا وہ مکان تھوڑے اچھے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے پوسیبل نہیں ہوتا کہ تین سائیڈوں سے جاری لگے کوئی بات نہیں آپ دو عامنے سامنے والے جو پورشن ہیں عامنے سامنے والے پورشن پر جاری لگا لیں تاکہ ہوا کا گزر اچھے سے اچھے رہے اور بیماری کا خدشہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہو آپ جو سیٹ اپ بنا رہے ہیں آپ اس کی جو اچھائی ہے وہ چھے فٹ رکھیں گے اور آپ نے جو اس پر چھت چڑھانی ہے وہ بلکل سیم اسی طرح چڑھانی ہے جیسے کہ یہ ہم نے چڑھائی ہوئی ہے بانس چڑھا کر اوپر کانیں چڑھائی ہوئے ہیں سیرکیں چڑھائی ہوئی ہیں تو بلکل آپ نے بھی ایسے ہی چھت تیار کرنی ہے یہ چھت آپ کی پانچ ہزار پی کے اندر تیار ہو جائے گی چھت ڈالنے کے بعد آپ نے جالی لگانی ہے جیسا کہ یہ ہم نے لگائی ہوئی ہے اس طرح آپ جو جالی لگائیں گے یہ آپ کی تین ہزار پی کی جالی بنے گی جو آپ اپنے سو چودے کے لیے سیٹ اپ بنا رہے ہیں اس پر جو جالی کا خرچہ ہے وہ تین ہزار ہے بلکل سیم آپ نے بھی ایسے ہی جالی لگانی ہے جیسا کہ ہم نے لگائی ہوئی ہے اب بات کرتے ہیں مزدوری کی جو سیٹ اپ یہ ہم بنا رہے ہیں اپنے مکان کی چھت پر تو اس پر مزدوری کتنے لگے گے تو دو ہزار پی میں یہ سارا سیٹ اپ جو ہے نا وہ آپ کا تیار ہو جائے گا ایک ہی دن میں دو ہزار پی آپ کی مزدوری لگے گی جس میں یہ سیٹ اپ آپ کا تیار ہو جائے گا اس کے پلرز بنانے میں جو سیمٹ کا خرچہ آئے گا وہ ایک ہزار پی کا سیمٹ لگے گا اور اس سے آپ کی جو پلرز ہیں نا وہ تیار ہو جائیں گے ابھی ساری جو ہے نا ہم نے وہ اس کو بنانے میں ساری جو مٹیئر لگنا تھا جتنے کا لگنا تھا پہلے ہم نے فیڈ والے برطن لینے ہیں فیڈ والے برطن دیکھتے ہیں پھر ہم نے پانی والے برطن رکھنے ہیں اور اسی طرح جو جو چیزی ہم نے اس کے اندر رکھنی ہے وہ میں آپ کو رکھ کر دکھاتا ہوں برطن آپ کو خوراک والے چاہیے ہوں گے بلکل اس طرح کے تو آپ کو یہ ایک برطن جو ہے نا وہ دو سو رپے کا مل جائے گا آپ نے آٹھ برطن یہ لے لینے ہیں اور اس کے اندر برگل سیمی اسی طرح آپ سائیڈوں سے لگا لیں اور اس کے بعد ہم رکھتے ہیں اس کے اندر پانی والے برطن تین برطن پانی والے آپ نے رکھنے ہیں اس کے اندر جیسے کہ یہ میں رکھ رہا ہوں اور ایک برطن آپ کو یہ بھی دو سو روپے کا ملے گا اور تین برطن آپ نے یہاں سے لے لینے ہیں اور اس طرح سے آپ کا جو ہے نا وہ کچھ سیٹ اپ تیار ہوگا ہم نے یہ جو سیٹ اپ تیار کیا ہے اس پر میں ابھی آپ کو ٹوٹل خرچہ کلکولیٹ کر کے بتاتا ہوں ہم نے تین ہزار روپے کی ایٹیلی پانچ ہزار کی اس کے اوپر چھت ڈالی دو ہزار روپے ہم نے اس کو بنانے میں مزدوری لگائی ہے ایک ہزار روپے کا سیمنٹ لگا ہے اس کو اور بائی سو کے برطن آئے ہیں اور اس طرح جب یہ صاحب کچھ چیزیں کو جمع کریں گے تو وہ بنے گا سولہ ہزار دو سو روپے جس سے یہ سارا جو ہے نا وہ آپ کا ایک سیٹ اپ تیار ہو جائے گا ایک سو چوزے کے لئے اب ہم نے مزید جو ہے نا ابھی یہاں پر ویڈیو ختم نہیں ہوئی ابھی ہم نے اس کے اندر ایک سو چوزہ ڈالنا ہے اس کی پھر ہم نے اس کو بڑا کرنا ہے اس کا خرچہ ہے اور اس کو جب ہم پال کے بیچیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ کیا ہماری انویسمنٹ واپس آئی ہے کہ نہیں کوئی چیز ہمیں بچ رہی ہے کہ نہیں یا ہم خواہ مخواہ اس پر ایسے ہی خرچہ کر رہے ہیں جو ایک دن والے چوزے کا ریٹ آیا ہوا ہے وہ پچپن اشاریہ پانچ رپے ہے یعنی کہ پچونجہ رپے آپ کر لیں اب ہم نے سو چودہ خریدنا ہے اس ریٹ پر تو وہ بنے گا پچونجہ سو رپے کا پچونجہ سو رپے کا ہم نے چودہ خرید لینا ہے اب ہم اس کی برکتے ہیں فیڈ کی بات کہ یہ پہلے ہفتے کے اندر کتنے گرام فیڈ کھائے گا اور اس حساب سے یہ وزن کتنا گین کرے گا تو ایک سو پینتالیس گرام فی چودہ جو ہےنا وزن گین کرے گا دوسری ہفتے کے اندر یہ دو سو اسی گرام فی چودہ فیڈ کھائے گا اور تین سو بارہ گرام فی چودہ جو ہےنا وہ وزن گین کرے گا بلکل سیم تیسری ہفتے کے اندر چار سو پچپن گرام یہ ایک چودہ فیڈ کھائے گا اور تین سو ستائیس گرام وزن گین کرے گا اس کے بعد آ جائے گا چوتہ ہفتہ چوتے ہفتے کے اندر چوزا کیونکہ بڑا ہو رہا ہے جیسے جیسے وہ فیڈ زیادہ کھاتا جائے گا تو چوتے ہفتے کے اندر چھ سو پینسٹھ گرام فیڈ چوزا فیڈ کھائے گا اور چار سو چالیس گرام چوتے ہفتے کے اندر وزن بڑھائے گا بلکل اسی طرح پانچویں ہفتے کے اندر آٹھ سو چالیس گرام یعنی کہ قریب قریب ایک قریب یہ فیڈ کھائے گا آٹھ سو چالیس گرام اور چھ سو دو گرام وزن فیڈ چوزا بڑھائے گا اور بلکل چھتے ہفتے میں چھتے اور آخری ہفتے میں چھ ہفتے ہوتے ہیں چھتے ہفتے کے اندر یہ دس سو پچاسی گرام فیڈ کھائے گا اور چھ سو بانوے گرام وزن بڑھائے گا اگر ہم پہلے ہفتے کی دوسری ہفتے کی اور اس طرح انلگاتار چھ ہفتوں کی فیڈ کو جمع کریں فیڈ کھا رہا ہے اور اس کے مطابق جو وزن بڑھا رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم فیڈ کا جو خرچہ ہے وہ ہم نکال لیتے ہیں کہ اس پر ہمارا خرچہ کتنا آئے گا تو ساڑھے تین کلو ایک چوزا فیڈ کھائے گا جبکہ ایک کلو کی قیمت ایک سو چورتالیس رپے ہے اور ایک چوزا ساڑھے تین کلو خوراک کھائے گا یعنی کہ پانچ سو چار رپے کی خوراک کھائے گا اب اس کے علاوہ اس پر اور خرچے ہیں ویکسین کا خرچہ ہے اس پر آپ لائٹ جلائیں گے اس کا خرچہ ہے اور باقی جو میڈیسن آپ اس کو دیں گے مخار وغیرہ کے لیے اس کا خرچہ ہے تو فیڈ جوزے پر ایک سو رپے خرچہ آپ نے مزید ڈالنا ہے پانچ سو چار کا یہ ہو گیا تھا پانچ سو چار کے اندر آپ نے سو مزید ایڈ کرنا ہے جو میں نے بھی آپ کو خرچے بتائے ہیں ان کے تو یہ بن جائے گا چھے سو چار رپے جبکہ آپ نے شروع میں پچونجہ رپے کا یہ چودہ خریدہ تھا تو وہ بن جائے گا چھے سو ساٹھ رپے چھے سو ساٹھ رپے کا ہمارا ایک چودہ تیار ہوگا تو ہم نے اسی طرح ایک سو چودہ تیار کرنا ہے تو اس پر جو قصد بنے گی وہ بنے گی چھے سٹھ رزار رپے چھے سٹھ رزار رپے کے اندر ہمارا سو چودہ سیل ہونے کے لئے تیار ہو جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں اس کے وزن کی کہ یہ وزن کتنا گین کرے گا تو جیسے کہ ہم نے چھے ہفتوں کی فیڈ جمع کی ہے تو ساٹھ رپے تین کلو بنی ہے اسی طرح ہم نے چھے ہفتوں کے اندر اس نے جو وزن بڑھایا ہے ان کو ہم جمع کریں گے تو وہ بنے گا پچیس سو گرام یعنی کہ اٹھائی کلو اب ہم نے جو وزن لگانا ہے وہ اٹھائی کلو چودے کا ایک کا وزن لگانا ہے اور ہم نے اس کو نوے کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے دس چودے ہم نے اندر سے نکال دینا ہے وہ آپ کی موٹیلٹی ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ نے نوے چودے کو جو ہے نوے چودے کو آپ نے پچیس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دینا ہے دو شریعہ پانچ کے ساتھ آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے تو وہ بن جائے گا دو سو پچیس کلو دو سو پچیس کلو آپ کا ٹوٹل وزن آ جائے گا جو آپ نے نوے چوزہ پال کر بڑا کیا ہے اب اگر آج کے ریٹس کی بات کریں جیسا کہ آج کے ریٹس کے مطابق ہم نے چوزہ خریدا ہے اسی طرح ہم نے آج کا جو ریٹس ہے گوشت کا اس کے مطابق ہی ہم نے یہ چوزہ سیل کرنا ہے تو وہ کتنے کا آئے گا تو چار سو پندر رپے آج کا جو ریٹس ہے وہ آیا ہوا ہے جس کے مطابق آج بریلر جو تیار چود ہے وہ سیل ہو رہا ہے تو چار سو پندرہ کے حساب سے جب ہم دو سو پچیس کلو سیل کریں گے تو وہ تریانوے ہزار تین سو پچھتر رپے بنے گا جبکہ ہمارا جو ہم نے اس کو پال کر بڑا کرنے میں انویسٹ کیا تھا وہ چھہ سٹھ ہزار رپے تھا تو اس طرح ستائیس ہزار تین سو پچھتر رپے ہمیں پروفٹ ہوگا پہلے ہی فلاق کے اندر جبکہ پیسے جو ہم نے اس کے سیٹ اپ کو بنانے میں انویسٹ کیے تھے وہ سولہ ہزار دو سو رپے تھے تو اس طرح ہم تھوڑے ہی وقت کے اندر پہلے ہی فلاق کے اندر ہماری جو انویسٹمنٹ ہے سیٹ اپ بنانے میں اور جو ہم نے چودے پر انویسٹ کی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہماری واپس آئے گی اور ہمیں تھوڑے ہی وقت کے اندر اس طرح ایک اچھا پروفٹ حاصل ہوگا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں دعاوں میں رکھے گئے یاد اللہ حافظ